موسیقی موسیقی یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مشکل کشاہ علی نعرہ حیدری یا علی مشکل کشاہ علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد علی محمد دشمنہ تلانہ بے شمار لانت بر محمد و علی محمد بلند تر صلوات اللہ حسینیت محمد و علی محمد سب تو پہلے تمام موالیاں نے حیدری قرار میری طرف ہوئے پاک جشن بہت بہت مبارک ہوئے جی خیر مبارک دعا پہ منگنا کہ مالک کی خوشیاں تو اڑیاں نسنا مچ منتقل کرنے خوشیاں تو اسے ویک دے رہو چار سترہ تو اس پاک جشن دا میں آغاز کرنا چاہنا کہ کہاں معمول کہاں اس کا پدر باقی ہے توجہ کریں ابھی کہاں معمول کہاں اس کا پدر باقی ہے مدہت شاہِ خورسان مگر باقی ہے مدہت شاہِ خورسان مگر باقی ہر کم سے کم آپ کی عظمت کو سمجھنے کے لئے چودہ صدیوں کابی اور سفر باقی ہے زنیہ وڑ بھئی سوڑے لگ دینے چیرے فریدکا صاحب دیامت رل کے ایک سوڑی صلوات پڑھیا بھئی اللہمہ صلی اللہ محمد ایک اور سوڑی صلوات پڑھو بھی اللہمہ صلی اللہ محمد سرکار اجازت ہے جی چار سترہ جی بہت خوبصورت کہ اپنے مولا کی حکومت میں رہا کرتا ہوں توجہ بھئی جیڑا مقصد میں لے کے کھڑا ہوں وہ مقصد لے کے ہوا ہے انتو سی توجہ میرے الکرہ ہے کہ اپنے مولا کی حکومت میں رہا کرتا ہوں اپنے مولا کی رہا کرتا ہوں لاکھ خطرے ہوں حفاظت میں رہا کرتا ہوں لاکھ خطرے ہوں احل محمدی محبت اگر دلی چا جاویے تھے انسان دلی چوں موت دا خوف نکل جان دا ہے لاکھ خطرے ہو حفاظت میں رہا کرتا ہوں ساری دنیا جسے کہتی ہے امام زامن میں اسی زامن کی زمانت میں رہا کرتا ہوں زندیان بھئی سونے لگ دینے چیرے مل کے آج دی رات دست کا آج دی رات دست کا جڑے بادشاہ دی دہلیست نہیں جا سکے مالک تو نے اپنی دہلیست بلا ونو جاو ایک ہو جتھے انبیاء بھی پہ جھک دین بھئی کتنے سونے بس دن پیسر کارے رضا بادشاہ میں نہ میسر نہیں جنہیں مولا تیرے عرفان کی روٹی میسر نہیں جنہیں مولا تیرے عرفان کی روٹی بہت خوبصورت پیغام جی میسر نہیں جنہیں مولا تیرے عرفان کی روٹی کبھی کھاتے نہیں وہ غیر کے احسان کی روٹی احسان کی روٹی ہمارے رزق کی برکت میں برکت ہوتی رہتی ہے رکھی ہے گھر میں جب سے تیرے دستر خان کی روٹی سوڑے لگتے نیچے جیڑے ذکر محمد والے محمد بلدی جیڑے بندہ سائنیاں تا فضائل سوڑ کے خوش ہوندہ ہے بھائی جان اس موت دی ہچکی دی وقت سرکار علی بادشاہ دی زیارت کرنی اچھا علی بادشاہ نو ویگھنا کمال نہیں چونکہ علی بادشاہ نو عمر بن عبدالعاد بھی ویگھے سرکاری عویس کرنی بھی ویگھے علی بادشاہ نو مرحب بھی ویگھے علی بادشاہ نو کرمبر بھی ویگھے علی بادشاہ نو مرمان بھی ویگھے علی بادشاہ نو سلمان بھی ویگھے کمال اے دیڑا پندہ سائنیاں تا فضائل سنکے خوش ہوندہ ہے اس موت دی ہچکی دی وقت سرکار علی بادشاہ دی زیارت سلمان دی طرح کرنی دیڑا مو پھیر لوے اس مرمان دی طرح کرنی زندگیاں ہونا بیجی زندگیاں اتنا سوڑا تسی بول پہ ہو چار سترہ مزید پڑھتا جاما کہ چاہے کٹ جائے زبان حق کی گواہی کے لیے چاہے کٹ جائے زبان حق کی گواہی کے لیے ہم بھی تیار ہیں دشمن کی تباہی کے لیے ہم بھی تیار ہیں دشمن کی تباہی کے لیے اور کس میں حمت ہے جو ایران کی جانب دیکھے وجہ 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 کس میں حمت ہے کہ وہ ایران کی جانب دیکھے کربلا پاس میں ہے پشت پناہی کے لیے آو بھئی زندگی آون بھئی کسیدہ بہت خوبصورت بادشاہ دی عظمت ہے میری طاقت نہیں میری جرت نہیں جو میں کماکو آلِ محمدی تعریب بیان کر سکا چونکہ میرا ایمان تقیدہ کہ آلِ محمدی تعریب بیان کرنے واسطے کم از کم زبان ہوئے تھی اللہ دی ہوئے سننہا لیانا ظرف ہوئے تھی فضو سلمان جیسا اونا چاہیے تاں حق قدائی ہوں دی ایک سوڑی سلوات رال کے پڑھیا بھئی اللہ ہماں پاک رزا کی چوکھٹ پہ نہیں رال کے ایک سوڑی سلوات مزید پڑھ سکتے ہوتے سوڑی پڑھیا بھئی اللہ ہماں ہائے پاک رزا کی چوکھٹ پہ سب مست موالی سن لو پاک رزا کی چوکھٹ پہ سب مست موالی سن لو پاک رزا کی چوکھٹ پہ سب مست موالی سن لو پاکی رضا کی چوکھٹ پہ سب مست موالی سن لو پاکی رضا کی چوکھٹ پہ سب مست موالی سن لو پاکی رضا کی چوکھٹ پہ سب مست موالی سن لو کعبابی چلکے آتا ہے پاکی رضا کی چوکھٹ پہ سب مست موالی سن لو کعبابی چلکے آتا ہے اس چل کے آتا دا تو سندھو تھلا بڑھا جو گل کتنی خوبصورت کرنا چاہنا کہ میں بھئی پاک رضا کی چوکھٹ پہ سب مست موالی سن لو کعبہ بھی چل کے آتا ہے کعبہ بھی چل کے آتا ہے کعبہ بھی چل کے آتا ہے مشہد کے سلطان کے در پہ عدب سے سجدے کرنے مشہد کے سلطان کے در پہ عدب سے سجدے کرنے سجدہ بھی چل کے آتا زندگیاں زندگیاں بھی دوارڈی ہیں زندگیاں بھائی مربانی حضور اتنا بول پہ ہو توجہ کرے ابھی میں گل گل کیتی ہے میری طاقت نہیں میری جرت نہیں جو میں امام دا تعرف کروا چکا جتنی ایک طاقت ہے جتنی ایک جرت ہے امام دا تعرف کرونا چاہنا پوری توجہ دنا کی میں بھائی دادا جس کا ہے در سفدر یہ وہ کا سولی ہے نانا جس کا پاک محمد بھی لجبال سخی ہے دادا جس کا ہے در سفدر یہ وہ خاص ولی ہے نانا جس کا پاک محمد بھی لجبال سخی ہے ایسا ہے یہ خاص نواسہ جس کو چومنے اکسر ایسا ہے یہ خاص نواسہ جس کو چومنے اکسر نانا بے چل کے آتا ہے ملکے کتنے کریم نے آلے محمد کتنے لجبال نے آلے محمد سرکار رضا بات چاہ دے حرم تے ایک مجتہیدان بڑی خدمت پیش کی تھی انہا دے شگید پوچھا تسی امام رضا بات چاہ دے اتنی خدمت کی تھی کیا اس خدمت دا کوئی عجر مگیا یا نہیں توجہ بھائی پیغام بہت خوبصورت تسی اتنی خدمت پیش کی تھی کیا اس خدمت دا جرچ کچھ مگیا جے انہا فرمایا ہاں میں سرکار رضا بات چاہ دے کچھ مگیا جے انہا فرمایا میں سرکار رضا بات چاہ دے بات کی مگیا جے انہا فرمایا میں سرکار رضا بات چاہ دے 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 بات چاہ جنتی بھی نظر آسی اور جنتی بھی نظر آسا تو بجو بھئی کتنے ظاہر بیٹھو گلتی تاہیت کرے گلتی کتنی خوبصورت کنا چاہنا جتنے بندے زندگی ویچ جنت بھی بیکنا چاہنا اور جنتی بھی بیکنا چاہنا بکارے درش راضی ایک مشورہ دیونا چاہنا کیسا مشورہ کی میں بھئی اس سردار کی عزت عزمت سب قریان میں دیکھو جنت دیکھنا چاہتے ہو تو پھر ایران میں دیکھو ایران میں دیکھو فرش پہ اس نے عرش سجایا ایسا عرش کے جس پہ عیسہ بے چل کے آتا ہے سید بربانی حضور تو لاؤ نا نعرہ جو پچھلے ہیں دی آواز بھی آوے زندگی آوان بھئی میرے سامنے او چیرے تشریف فرمان ہیں جنا زندگی ایک واری زیدی صاحب نے سننے ہیں اے بختے جو انہاں دے ٹور جان تو بعد بھی ممبر تے انہاں دیاں گلنا ہو رہی ہیں زیدی صاحب فرمان دیاں لوگ کہتے ہیں شیعہ قوم روزوں کا اعترام نہیں کرتی زیدی صاحب فرمان دیاں ہم شیعہ قوم روزوں کا اعترام بھی کرتے ہیں ہم روزیں رکھتے بھی ہیں ہم روزیں بناتے بھی ہیں ہم روزیں چونتے بھی ہیں اس کے در پہ کنی بھی آکے سردار بنے ہیں اس کے روزیں پر جک جک کے عزتدار بنے ہیں اس کے روزیں پر جک جک کے عزتدار بنے ہیں روزے داروں اس روزے پہ ہم نے روز سنا ہے روزے داروں اس روزے پہ ہم نے روز سنا ہے روزہ بھی چل کے آتا ہے مربانی جی حوصلہ وزائدہ شکریہ کسیدہ ایک سرکار رضا بات چھا دی عظمت اچھے کھور سنو ایک دو حکم بھی نے حکم دی تعمیل بھی کرنی پڑیئے کسیدہ بلا تمہید میں کسیدہ جناب نو سنا مارال کے ایک سوڑی سلوات پڑے ابھی اللہ ہمار میرے مولا رضا رہا بقدر و کذاہ میرے مولا رضا رہا بقدر و قذاہ میرے میرے مولا رضا ہے رب قدر و قضا میرے مولا رضا ہے رب قدر و قضا تو خدا کی رضاوں کا قرآن ہے آہ آہ زندگی آون بھئی توجہ کرے ابھی تو خدا کی رضاوں کا قرآن ہے اگل یہ سترہ بڑیاں ماں کمال میرے مولا رضا ہے رب قدر و قضا تو خدا کی رضاوں کا قرآن ہے تو خدا کی رضاوں کا قرآن ہے کچھ طلب ہی نہیں مجھے کفر دوس کی کچھ طلب ہی نہیں مجھے من بادشاہ کل پوچھا مالک توڑا توہید نال رشتہ کیسا سرکار فرمایا ساڑا توہید نال رشتہ انجدہ ہے جو میں سورج دا شوامان دنال شوامان دست دیا نے کہ سورج ہے اسی دست ہے وہ ہے توجہ کرے ہیں چونکہ ماسوم نے حجت اللہ نے حجت اللہ حجت دلیل حجت اللہ اللہ دے وجود دلیل آل محمدوں نے جنانوے کھڑ توباد اینہ کچھڑا پوے کہ او ذات ہے یا نہیں اس نے تمام کمالات آل محمدی چھو ظاہر ہوں گھڑ گئے توجہ کرے ہیں بھئی وقار شرازی گال کتنی خوبصورت کرنا چاہنا کہ میں بھئی ایک ذات خدا ہے ایک ذات نبی ہے دون ذات کا سنگا تیری ذات ہے دون ذات کی میں تیری ذات ہے نوت میں مصطفیٰ حوشمے کی بریہ آئے آئے پچھے ریڈیو بریہ سنگی آمان نتک میں مصطفیٰ حوشمے کی بریہ نتک میں مصطفیٰ حوشمے کی بریہ تیری عظمت سمو صاحبی حیران ہے آئے آئے خواریاں دینے کی آمان بھئی علامہ صاحب پہ پڑھ دیں آن ملکہ نگر نگر کلی کلی علی 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 نارائے حیداری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے اگل علامہ صاحب معروف کرکی سرکار دے واقعات بیان پہ کر دیں آن انہاں نسرج گل کی تی میں سورج کرنا چاہنا بڑا بیمار پتہ بندہ ہے جن سورچنگی نہیں لگ دی توجہ کریا بھئی اچھا سورچنگی انہوں نہیں لگ دی جن کو لگ دی نہیں توجہ کریا بھئی وقارش راہ دی گال کتنی خوبصورت کرنا چاہنا کہ میں بھئی تیرے نالم کا موجزہ یہ بھی ہے اس کے صدقے میں تو فاں پلٹ جاتے ہیں اس کے صدقے میں تو فاں پلٹ جاتے ہیں تیرا ناچے قدم چھو ملے جو زمین تیرا ناچے قدم اچھا ملے جو زمین ایسی باندی بدین تکی قربان ہے سدہ جیو سدہ بس دے رو مہربانی جی مہربانی جی یہاں ہے سدہ جیو سدہ بس دے رو کسیدہ دا حکم میں حکم دی تعمیل بھی کرنی مگر اس تو پہلے کسیدہ میں اپنی مرضی نال پڑھنا چاہنا میں بڑی جگہ تے پڑے ہیں بڑیاں دادہ ملیاں بڑیاں دماؤں ملیاں مگر اکثر جگہ دے ہوتے اے بھی سنن نو ملدا ہے بے کسیدہ شہری مولد ہے شہر علی بندے اس انہوں زیادہ سمجھ دے ملتان تو گئے کہ اللہ جہنے پتہ نہیں کتے جا کے پڑھا تو انہوں نے سمجھ لگے گال دی لوگ عبادات کر دے نہیں لوگ سجدے دے دیں دعا مانگے کرو جیڑی عبادت جیڑے سجدے تسی کر دے ہو اللہ اس انہوں قبول کرے کیونکہ اکثریت دے سجدے اللہ قبول نہیں کر دا اگر اللہ اکثریت دے سجدے قبول کر دا اللہ قرآن نے چینجنا دا کہ میں نے جنہوں انس کی اکثریت کو جہنم میں پھینکنا ہے پتہ لگا کچھ سجدے ایسے نہیں جیڑا اللہ قبول کر دا کچھ سجدے ایسے نہیں جیڑا اللہ برداشت کر دا کیڑے سجدے نہیں جیڑا اللہ قبول کر دا کیڑے سجدے نہیں جیڑا اللہ برداشت کر دا ابلیس دے ہزارہ سال دے سجدے اللہ برداشت کر دا عبادت ایسی کیتی جائے جڑا مالک قبول کرے نہ کہ برداشت کرے عبادت کرن تو بعد چیرے سور دینے بگڑ دینے نہیں عبادت کرن تو بعد دل اچھ آجزی آن دی ہے دل اچھ انکساری آن دی ہے چیرے سور دینے بگڑ دینے نہیں تو میں نہ کہ علی کے بغز میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے کہ ایسا منظر علی کے بغز میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے نصیب کے داگ جبیم پر اُبھرنے لگتے ہیں میں جب خدا کو ککاروں علی علی کر کے حرام لادے خدا سے بھی جلنے لگتے ہیں بندہ بولے جید عقیدہ ساتھ دے بے بندے نہیں بول دے بندے آد عقیدہ بول دے بھی ساتھ ڈل کے اے حسینیت کا مسلحہ بچہ مسلح پہ حسینیت کا مسلحہ بچہ مسلح پہ پشلے سائبان میں سمجھا رہی ہے اگر سمجھا رہی ہے تو بیاد چاکے حیدری چونکہ ماتمیہ دا پروگرام میں ماتمی نہ بولے تو میں لوگ لگنا ہے بکار سرادی گل کتنی خوبصورت کرنا چاہتا ہے حسینیت کا مسلحہ بچہ حسینیت کا مسلحہ بچہ مسلح پہ کہ ہم کلام ہو تجھ سے خدا مسلح پہ حسینیت کا سرادی گل کتنی خوبصورت کرنا چاہتا ہے نماز کے لئے ہوئے بن کے آگر شاہ پہ نماز کے لئے ہوئے بن کے آگر شاہ پہ دکھائی دے گی تجھے کبلا مسلح پہ مالک نوں ساڑھی عبادت دن لوڑی کوئی نہیں توجہ کرے ابھی اتنا سوڑا بول پہ شیر پڑھتا جاہاں سبحان اللہ توجہ کرے ابھی اتنا سوڑا بول پہ شیر پڑھتا جاہاں سبحان اللہ تواڑی گال دا میں جواب دیونا چاہنا اگر علی ہی نہیں ہے تیری نمازوں میں اگر علی ہی نہیں ہے تیری اچھا ہاں اگر علی ہی نہیں ہے تیری نمازوں میں بھتا تو گھوڑتا تھردہ ہے کیا مسلح پڑھ مالک نوں ساڑھی عبادت دن لوڑی کوئی نہیں مالک نوں ساڑھی عبادت دن لوڑی کوئی نہیں چونکہ سائیان دا فرمانی سائی فرمندین ہم وہ ساجد ہیں جو سجدہ کر کر کے مسجود کا پتہ دیتے ہیں اگر اگر مسجود ہے تو ساڑھیاں سجدہ دی وجہ نال نہیں سائی فرمندین ہم وہ مابود ہیں جو عبادت کر کے مابود کا پتہ دیتے ہیں ہم اللہ نہیں مگر اللہ کا پتہ دیتے ہیں اسی دے نماز داں پڑھنے ہیں جو سرکاری امام زمانہ باچھا دے پیچھے پڑھنے دا چاہ جا جا رہے ہیں توجہ کریں ابھی توجہ کریں مالک نوں ساڑھی عبادت دی لوڑی کوئی نہیں مگر بندی آدھے نے اسی عبادت کی سواستے کرنے ہیں جو عبادت آل محمد حضات کی تھی آل محمد یا سجدہ نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کسے کی تکیوں میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ ہی نہیں سکتا کس کے کس کے میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا وہ جس کی ضرب ہو افضل تمام سجدوں سے وہ جس کی ضرب ہو افضل تمام سجدوں سے علی کا بغز ہے دن میں تو پھر نماز نہ پڑھ کیوں خدا سے توجہ کریا بھئی صاحبانِ عقیدہ لوگ تشریف فرمائے وہ کارجرادی گالے کتنی خوبصورت کرنا چاہنا ہے مالک فرمائے منطور عبادت ان لوڑ نہیں مگر عبادت کر دیو تکیسے رنگ اچھ کے روکی میں بھئی علی کو چھوڑ کے سجدے نہ کیجئے اللہ علی کو چھوڑ کے سجدے نہ کیجئے اچھا علی کو چھوڑ کے سجدے نہ کیجئے اللہ کیوں خدا کے ساتھ نہ کیجئے دگا مسلمہ اللہ حیدہ حیدہ سکھیاں دے آوالے نال بادشاہ دا لما سامنے میری ڈائری دے بچ سکت خوبصورت قصیدہ میں جنابوں سنامنا چاہنا کیونکہ ماحول بڑا خوبصورت بن گیا بسم اللہ نظر بھئی قصیدہ جی بہت خوبصورت پڑھئیے قصیدہ جی صاحبان اجازتے رحل کی ایک سوڑی سلوات پڑھے ہوئے میں قصیدہ دا آگاز کر رہا ہے پاک عمل بنین کے گھر میں ایسا ایک ماہ تاب آیا ہے پاک عمل بنین کے گھر میں ایسا ایک ماہ تاب آیا ہے پاک عمل بنین کے گھر میں ایسا ایک ماہ تاب آیا ہے روشنی جس سے مانگنے کے لئے ارش سے اپ تاب آیا ہے مربانی حضور چار شابان سکھیاں دیا مد حسین باچھا بیرانو حتہ ہوتے چایا سکھی عباس سکھی حسین باچھا بھی زیارت کی تھی زیارت کر کے سکھی عباس جھڑی گل کی تھی صحیح فرمایا مثل کعبہ ہے آپ میرے لیے ہیں آپ کے عرد گرد گھومنگا آپ کے ارد گرد گھومنگا آپ کے پاں میں ہی جلت ہے میں شب و روز ان کو چھومنگا میں شب و روز ان کو چھومنگا یوں اٹھا کر یہ بولے ابن علی یہ وہ ماں کا نساب آیا ہے میں محمد ہوں اس زمانے کا یہ میرا بھو براو آیا مون ہاتھ تو سوڑے لگ دین بھئی مربانی حضور تو آڑیاں دل کیا بھئی ترائے شابان اچھا بسم اللہ جی مربانی حضور ترائے شابان سکھی حسین باچھا دنیا تے آئے انجھے کہا لے فترس فرشتہ پریشان نہیں سردار ملائکہ جبریل آدھا آئی تری پریشانی مک گئی چار شابان سکھی حسین باچھا دیا مد ہوئی لوگ جس شیر واسطے میں میند کھا رہا ہے توجہو بھئی چار شابان سکھی اب باس دنیا تے آئے وہ فترس فرشتہ جڑ پریشان آئی ترائے شابان ابھی پریشانی مک گئی سردار ملائکہ جبریل آدھا ہے تیری پریشانی مک گئی چار شابان سکھی اباس بنی آتا ہے وہ سردار ملائکہ جبریل پریشان بیٹھا فترس آدھا ہے کن سکھی حسین باچھا دنیا تے آئے تو بڑا خوش آئی اے سکھی اباس بنی آتا ہے تو پریشان کیوں ہے اس میں سردار ملائکہ جبریل بول کے جڑگل کی تیا دے روز اول سے کنوکر ہوں روز اصدار پہ آتا جاتا ہوں پریشانی سننے آئے پریشان کیوں آئی روز اصدار پہ آتا جاتا ہوں روز اول سے کنوکر ہوں اچھا ہاں روز اصدار پہ آتا جاتا ہوں جب بھی کوئی ظہور ہوتا ہے میں جھولا جھولانے آتا ہوں میں جھولا جھولانے آتا ہوں جب سے آپاس آئے دنیا میں نوکرین سے جواب آیا ہے جب سے آپاس آئے دنیا میں نوکرین سے جواب آیا ہے اس کا جھولا جھولا رہے ہیں علی دیکھو کسا نواب آیا ہے آج جسوی کلندر دنر آلایا 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 ہے اس جنت چھے اپنا مقام پایا ہے اس جنت چھے اپنا مقام پایا ہے ملتانہ لیوں محسوس ہوندہ ہے محسوس ہوندہ ہے محسوس ہوندہ ہے محسوس ہوندہ ہے جیرا نارا نمارا آوے اکنجون سوندہ ہے جیڑا جیڑا بندہ ارثی کے تنہرہ لائے گا نجف دشاہ وٹے رنگ لائے گا نجف دشاہ وٹے رنگ لائے گا